بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا دل کریں کچھ اچھا کھانے کچھ چسکہ لگانے کا تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اس کے لئے ہمیں ایک چاہیے ہوگی باندھگو بھی ایک پھول میں نے لیا تھا اس کو میں نے قدقاش کاٹ لیا ہے بری کا آپ چاہے تو اس کو کاٹ بھی کر ستے لیکن اگر قدقاش کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی کٹی ایک پیاز ڈال لیا ہے میں نے اور اس کے اندر چلا جائے گا دیر چمچ جو ہی نا وہ میں نے سکھا دنیا ڈالا تھی کہ دھڑ دھڑا سا اس کو میں نے پیس لیا تھا اور تھوڑی سی اس کے اندر یہ دھڑا مشہ شامل کیا ہے اور یہ جو زیرا اس کے اندر چلا گیا پھر اس کے اندر یہ سبز میچے میں نے کوٹ کے ڈال لیا ہے اور پھر اس کے اندر جو ہی نا وہ تین چمچ باہر کے میں نے بیسن کے شامل کی ہیں پھر اس کے اندر چلا جائے گا نمک ٹھیک ہے بس یہی مسال ہے اس کے علاوہ اس میں کوئی مسائلہ نہیں جائے گا اس سارے میں اسی مٹیریل کو ہم مکس کریں گے اگر آپ کو کام لگے کہ اس میں بیسن کام ہے یا کوئی کسی بھی چیز کی قوانٹی کام لگے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو مجھے تھوڑا بیسن کام لگا تھا میں نے پھر اس کے اندر ایک چمس بیسن شامل کر کے اس کے کباب بنا لیا آپ اس کے چاہے تو کباب ٹکیوں کی شکل میں بنا سکتے ہیں چپلی کباب کی طرح چپلی کباب کی طرح بنایا تھے اتنے ٹیسٹی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے بنا لینے اور جو آپ فرائپن میں آئل ڈال لیں یا کڑاہی میں ڈال لیں اس طرح آپ نے فرائے کرنا اگر آپ کو یہ اچھے لگ رہے ہو تو ابھی لائک کر دیں تو میری ریسپی کو جو ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنا اگر آپ کو یہ اچھے لگے ہیں تو مجھے آپ نے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ کباب کیسے لگے اتنے آسان ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مجھے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کے پاس یہ ویڈیو نہیں گئی وہ بھی میری ویڈیو کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ